اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ السمیع علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلامه المجید والفرکان الحمید يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُ اللَّهِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اما بعد ہر قسم کی حمد و سناء اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لئے خاص ہے اللہ کے بابرکت نام سے آج کے ہم لیکچر نمبر ٹو کا آغاز کرتے ہیں فہم القرآن کورس کا یہ سورة الحجرات سورة نمبر انچاس کی آیت نمبر ون ہے جن پنتالیس آیات کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ پنتالیس آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جس کے بعد ہم قرآن مجید کا خود ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے یہ ان میں سے پہلی آیت ہے بسم اللہ کے بعد جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو پرنونس اچھے سے کرنا آپ سیکھیں انشاءاللہ جو کچھ ہم بتانے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ ہوگی کہ آپ قرآن مجید کو پڑھ کے اس میں سے آپ اردو ترجمہ آپ نے کرنا ہے خود سے کرنا ہے اور اس کے لئے پریکٹس ہوگی انشاءاللہ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر تو یہ آیت تو ہم نے پرنونس کر دی اب ہم اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پہلا لفظ جو ہماری آیت کا ہے وہ ہے یا یاد رکھئے گا کہ یا ایوہا اور ایتوہا پورے قرآن مجید میں یہ الفاظ بلانے کے لئے استعمال ہوں گے پکار کے لئے استعمال ہوں گے انہیں حروف ندہ کہا جاتا ہے بلکل ضرورت نہیں ہے حروف ندہ یاد کرنے کے ندہ ویسے اردو میں بھی ہم یہ یوز کرتے ہیں تو یعنی کہ صدا کے لئے کسی کو پکارنے کے لئے خیر یہاں پر میں آپ کو جو مین چیز بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یا ایوہا اور ایتوہا یہ تینوں الفاظ ہیں جو بلانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں کسی کو پکارنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں اے ارے اوے ابے یعنی جو بندہ سامنے ہوتا ہے اس کو پکارنے کے لئے مخاطب کے لئے ہم یہ تینوں الفاظ استعمال کرتے ہیں یاد رکھئے جو یا کا ورڈ ہے وہ مذکر اور منس دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی یا خو بی بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ حاضر کے لئے ہوتا ہے یعنی جو بندہ سامنے ہوتا ہے اس کو پکارنے کے لئے جو مخاطبین ہوں ان کو پکارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یا اسما بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ منس کے لئے بھی جیسے میں نے کہا کہ وہ استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح سے دوسرا مرا ورڈ ہے ایوہا یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے ایوہ الرجل اس کا بھی مطلب بھی سہم ہوتا ہے ارے اوے ابے یا جو ہم پکارنے کے لئے ورڈ جس زبان میں یوز کرتے ہیں ہم اردو کی بات کر رہے ہیں تو ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کسی کو پکارنے کے لئے تو جو منس کے لئے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایتوہا ایتوہا البنت اے بیٹی ارے بیٹی اوے بیٹی اس طرح سے یہ الفاظ ہیں یہ آپ نے یہ مت سمجھئے میں آپ کو کچھ گردانے پڑھانے والا ہوں میں نے آپ کو یہاں پر صرف اور صرف یہ سمجھا دینی ہے اور یہ پورے قرآن میں جب آپ ایک دفعہ یہ لیکچر لے لیں گے انشاءاللہ تو پورے قرآن میں ان کا یہی مطلب ہوگا پھر دوبارہ میں نے کوئی نہیں سمجھانا اس کے اوپر کوئی ٹائم میں نے آپ کا نہیں اس پر لینا میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو مختصر ترین بنا کر ان سلائیڈز کو پیش کیا جائے لیکچرز کو پیش کیا جائے اللہ تعالیٰ سے میں مدد مانگتا ہوں یاکا نعبودو و یاکا نستائی نعمال مولا و نعمال نصیر تو ایتو ہا جو ہے وہ مونس کے لئے استعمال ہوتا ہے ایوہا جو ہے یہ مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یا جو ہے وہ دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے بس یہ سمپل سی بات ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر فرمایا یا ایوہا لذین آمنو اللہ تعالیٰ نے یا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے اور ایوہا بھی استعمال کیا ہے یا ایوہاللزین آمنو اے ایمان بالو تو یہاں پر اللہ تعالی نے دونوں الفاظ استعمال کیا ہے جہاں پر دونوں الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں یا ایوہا ہو یا یا ایتوہا ہو تو وہ اہمیت کو واضح کرتے ہیں زور دینے کے لیے ہیں کہ یا ایوہاللزین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی یہ اس کے اوپر ایمفیسائز کرنے کے لیے اہمیت دینے کے لیے دونوں الفاظ کا اکٹھے استعمال کیا گیا ہے اور یہ قرآن مجید میں آگے پیشمار مقامات پر ایسے ہوگا دوسرا ہمارا لفظ ہے یا ایوہاللزین آمنو یہی الفاظ ہے نا تو یا اور ایوہا تو ہم نے پڑھ لیا اب ہماری باری ہے اللہ زینہ کے پڑھنے کی اللہ زینہ اس کی جو واحد ہے یہ جو ہے اللہ زینہ ہے اور جو اللہ زینہ ہے اس کے آخر میں یا اور نون استعمال ہوتے ہیں یہ ہم پیشے بھی اپنے لیکچر میں جس نے نہیں دیکھا تو وہ میں انشاءاللہ تلہ لینک ڈال دوں گا وہ آپ دیکھ لیں اس میں انہیں پڑھا تھا تین علامات واؤ نون یانون اور جو ہے اللہ زینہ مؤمنین مؤمنون واؤ نون ٹھیک ہے نا تو یہ الفاظ جو تھے ہم نے استعمال کیے تھے یا واؤ الف تھا یعنی آمنو جیسے کہتے ہیں ہم یہ الفاظ جمع کے لئے استعمال ہوتے تھے تو اللہ زینہ جو ہے یہ جمع کے لئے ہے اللہ زینہ ایک مذکر کے لئے ہے اور اللہ تی یہ ایک منس کے لئے ہے یعنی بلکل سمپل سی بات ہے کہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور دوسرا ایک لفظ آپ کو بہت کم استعمال ہوگا آپ نے بھی قرآن مجید میں شاید ہی کبھی پڑھا ہو یہ صرف منس جو ہوتے ہیں ان کو سب منس کو ظاہر کرنے کے لئے اللہ ہی کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ زینہ جو ورڈ ہے وہ سب اشخاص کے لئے جیسے ہم نے یا کو پڑھاتا آپ سے میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ فاسٹ آبال آپ جب یہ پڑھ رہے ہوں تو آپ ایک چھوٹا سا جو اپنے پاس ریجسٹر رکھ لیجئے والپنٹ رکھ لیجئے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں آپ نے صرف ایک ہی دفعہ سمجھ نہیں ہے اور کچھ بھی یاد نہیں کرنا میں بار بار آپ کو ایمفیسائز کر رہا ہوں اس بات پر کہ آپ نے یاد کچھ نہیں کرنا آپ نے جو ہے نا تھوڑی سی صرف پریکٹس کرنی ہے آپ کو پورا انشاءاللہ قرآن مجید آ جائے گا یہ ان آیات کے اوپر ہم ٹائم اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کو بنیادی جو آپ کی بیسکس ہیں وہ آپ کی مضبوط ہو جائیں جب آپ کی بیسکس مضبوط ہو جائیں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو آپ خود سے ترجمہ کرتے جائیں گے اور آپ کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی یہاں پر جیسے ہم یا استعمال کرتے سب کے لئے مذکر و مونس کے لئے تو یہاں اللہ زینا جو ہے وہ بھی سب کے لئے استعمال ہوگا مذکر و مونس کے لئے اور اللہ زی جو ہے وہ مذکر کے لئے استعمال ہوگا اللہ تی مونس کے لئے استعمال ہوگا اور اللہ ہی جو ہے وہ جہاں مونسوں کی جمع کے لئے استعمال ہوگا یہ کلمات سارے کے سارے بار بار دور آئے جانے والے اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے انشاءاللہ آپ اس پر آ جائیں گے اچھا ہمارا اگلا لفظ کیا تھا یا ایوہ اللزین آمنو اب یہاں پر کیا ہے آمنو یہاں پر دو الفاظ ہیں ایک ہے آمن اور ایک ہے واؤ علف واؤ علف ہم نے پڑھاتا کہ وہ کس کی علامت ہے جمع کی علامت ہے واؤ علف یہ تین علامتیں ہیں جمع کی پورے قرآن میں آپ کو اس کے علاوہ کوئی جمع کی علامت نہیں ملے گی یہ واؤ علف جیسے آمنو میں آیا ہے اور اسی طرح سے مؤمنون اور اسی طرح سے مؤمنین آپ ایک ہے اگزمپل یاد کر لیں آمنو مؤمنون اور مؤمنین تو آپ کو پورا یاد ہو جائے گا کہ یہ تین علامتیں ہیں صرف جو مومن کے لفظ میں سارے کے سارے آتی ہیں قرآن میں جمع کے لیے ان تین کے علاوہ کوئی لفظ نہیں آئے گا جمع کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ علامتیں جس کلمے کے آخر پر ہوتی ہیں ہاں یہ بات بتانے والی ہے کہ یہ الفاظ آخر میں آئیں گے تینوں جمع بنانے کے لیے تو یہ جو آمنہ کا لفظ ہے جو ایک شخص ایمان لایا اور اردو کے اندر بھی یہ سلامتی کے لیے آمن کے لیے مستعمل لفظ ہے آمن آمنو جو سب اشخاص یہ آمنو کس لیے بنا یعنی سب اشخاص کیوں لگا کیونکہ واو علف لگا ہوا ہے جو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ واو علف لگا ہوا ہے واو علف کس کی علامت ہے جمع کی تو اس کا مطلب ہے کہ جو سب اشخاص ایمان لے آئے تو یا ایوہ اللہزین آمنو کا کیا مطلب ہے یا ایوہا اب یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں اکٹھے تو ہم ان کا یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ اے وہی لوگو یعنی اس کو زور دینے کے لیے ہم جو بھی اپنے زبان میں ورڈ استعمال کریں لیکن اس کا اصل جو حق ادا ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ ہم نے یا اور ایوہا دونوں زور دینے کے لیے استعمال ہوئے ہیں الفاظ تو ان کو اسی طرح کا ترجمہ کرنا چاہیے تو یہاں پر ہے اے وہ تمام لوگو جو ایمان لائے ہو یعنی اے وہ لوگو یا اے وہی لوگو جو اللہزینہ مطلب جو جو سب یعنی یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوا ہے بھی جمع کے استعمال ہوا ہے واو علیف یعنی دو جمع ہیں یہاں پر اللہزینہ میں بھی انہی ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے اور جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے اور آمنوں میں بھی دو کا سیغہ استعمال یعنی کہ جمع کا سیغہ استعمال ہوا ہے واو علیف آخر میں آیا ہے تو اللہ تعالی یہاں پر بھی زور دے رہے ہیں یعنی ڈبل زور آ رہا ہے اس کے اوپر پہلے تو یا ایوہا کے اندر اور پھر اللزین آمنو میں بھی دو جمع کو اکٹھا کیا گیا ہے اے اہل ایمان بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اب اگلی بات جو آئیے وہ ہے لا یہ اردو کے اندر یہ لفظ مستامل ہے استعمال کرتے ہیں ہم جیسے ہم کہتے ہیں لا جواب کر دیا کوئی جواب نہیں ہے مطلب اس کا یعنی نہیں ہے کوئی جواب اس کا لا تعداد یعنی انگنت یعنی کہ اس کا کوئی شمار نہ ہو یعنی نہ کے لئے استعمال ہوتا ہے نہیں کے لئے استعمال ہوتا ہے لا زوال جس کو کبھی زوال نہ ہو تو ہم لا کس لئے استعمال کرتے ہیں حرف نفی کے لئے منا کرنے کے لئے نہ کے لفظ کے لئے استعمال کرتے ہیں ہم لا عربی میں بھی یہ کلمہ اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے تقدم مو یہ لفظ ہے اب یہ بھی اردو کا لفظ ہے آپ حیران رہ جائیں گے جب ہم اس کی پارٹیشن کریں گے تو یہ غور طلب بات ہے کہ آپ دیکھیں ہم نے پچھلی لیکچر میں بھی میری خیال میں پڑھا تھا تکدیمو کے لفظ کو تکدیمو کو تو نہیں پڑھا تھا خیر تاک کو پڑھا تھا آئیے یہاں پر ہم نے اس کے دو حصے کی ہیں تکدیمو اور واؤالف تکدیمو اور واؤالف واؤالف تو ہمیں پتا چال گیا کہ یہ کس کے لیے ہے جمع کے لیے ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ چیزیں پڑھی تھی کہ واؤالف واؤنون اور یانون جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں جمع کے لیے اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے تکدیم یہ علامتیں جس کلمہ کے آخر پر آتی ہیں اسے جمع بناتی ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے اب تکدیم کو آپ اس کو الگ کرتے ہیں ہم اس کو یعنی اس جو کمپلیٹ وارڈ ہے اس کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک تا ہو گیا اور ایک قدم ہو گیا اور ایک واؤالف ہو گیا جمع کے لیے استعمال ہوا اسے چھوڑ دیں اور تا اور قدم یہ جو تا کا لفظ ہے یہ جب پہلے آتا ہے تو ہم نے پیشل لیکچر میں پڑھاتا ہے یہ تم کے لیے آتا ہے یعنی تم سب کو مخاطب کرنے کے لیے تم سب کا لفظ کہاں سے لیے ہے میں نے واؤالف سے کیونکہ جمع کی علامت ہے یعنی سب کو حکم دیا جا رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تقدموا تم قدم پیش قدمی جیسے اردو کے اندر بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں واؤالف یعنی سب تم سب پیش قدمی کرو اور پیچھے لا آیا ہے اس کا مطلب ہے تم سب پیش قدمی نہ کرو تم سب آگے مت بڑھو قدم نہ بڑھاؤ تقدیم اور قدم کا کلمہ اردو کے اندر مستعمل ہے آگے بڑھنا پیش قدمی کرنا یعنی قدم بڑھانا یہ سارے چیزیں ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آگیا تو قدمو کیا مطلب ہے تم سب پیش قدمی کرو یا تم سب قدم بڑھاؤ یا تم تم سب جو ہے اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی یہاں پر بتانا چاہتا ہوں ان لیکچرز کو گوھر سے سنیے گا کہ یہاں پر جس لفظ سے پہلے تا آئے گا یعنی لفظ کا حصہ نہ ہو جہاں پر جیسے تقویٰ ہے تقویٰ میں تو اب تے لفظ ہے نا ایک لفظ نہ ہو لیکن جیسے اب قدم سے پہلے تے لگا ہوا ہے تو جو لفظ بھی اس طرح سے آئے گا اس کا آپ نے جو ترجمہ کرنا ہے وہ یا آپ ماضی میں کرو گے یا آپ حال میں کرو گے یا مستقبل میں کرو گے جس طرح سے یہاں پر کیا ہوا ہے تم سب پیش قدمی کرتے ہو یا کرو گے جس لفظ سے پہلے بھی تا آئے گا تو آپ نے اس کا ترجمہ اسی طرح سے کرنا ہے ماضی میں نہیں کرنا اس کا ترجمہ لا تقدمو نہ تم پیش قدمی کرو یعنی نہ تم سب پیش قدمی کرو ٹھیک ہے نا اور اس کو ہم اب سیدھا کریں گے تو کیا بنے گا تم سب پیش قدمی نہ کرو یا تم سب آگے نہ بڑھو یہ اللہ کا حکم ہے یا ایوہاللزین آمنو لا تقدمو اے اہل ایمان پیش قدمی نہ کرو یا آگے مت بڑھو جیسے ہم اس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں یا ایوہا یہ دونوں جو ہے لفظ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں زور دینے کے لئے اے کے معنی میں دے رہے ہیں اللہ زینہ جو آمنو جو سب ایمان لائے ہو یہ بھی یہاں پر بھی جمع کسی کا لگا ہے لا نات نات تا جو ہے یہ تم کے لئے ہے اور قدم پیش قدمی جیسے ہم کہتے ہیں وو علف جمع کے لئے ہیں تو کیا ہو گیا یا ایوہاللزین آمنو لا تقدمو اے ایمان اے وہ سب لوگو جو سب ایمان لائے ہو نہ تم قدم بڑھاؤ کس سے بینہ درمیان میں اردو زبان کے اندر بھی بینہ کا لفظ جو ہے ہم بین مذاہب کہتے ہیں بین الاقوام میں کہتے ہیں اور اس طرح سے ید بھی اردو زبان کا لفظ ہے یہاں پر یہ ید تولہ یا ید بیزہ اسے ہم استعمال کرتے ہیں ہاتھ ہم جانتے ہیں اردو زبان کا لفظ ہے تو یدئی جو ہے یہ دونوں ہاتھوں کو کہا جاتا ہے بین یدئی بین یدئی کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان لیکن یہ آپ کو میں یہاں پر بتا دوں کہ بین یدئی آپ کو یاد کرنے کوئی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بین یدئی جہاں پر بھی آئے گا اس کا مطلب سامنے ہوگا اس کا مطلب ہوگا سامنے جہاں پر بھی آئے گا قرآن مجید میں یہ کئی مرتبہ استعمال ہوئے ہر جگہ اس کا مطلب سامنے ہی ہوتا ہے جیسا کہ آیت القرصی میں بھی آتا ہے نا یَا لَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ اللہ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے ٹھیک ہے نا وَمَا خَلْفَم جو پیچھے ہے یعنی جو چھپا ہوا ہے تو سامنے کے لئے استعمال بَيْنَ يَدَئِ ہوتا ہے یہ قرآن مجید میں اس کے آپ مختلف دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میں اگر زیادہ ایگزمپلز دینے لگ جاؤں تو پھر یہ لیکچر لمبا ہو جائے گا تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کنکلوڈ کروں اور جو ہے نا آگے بڑھا جائے تو اللہ اور اللہ کا لفظ تو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں وَاو کا مطلب اور ہے یہ بھی ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں شب و روز السلام و علیکم کے لئے بھی ہم وَاو کا جو ہے لگاتے ہیں لیکن وہاں پر وَاو نہیں لگتی پیش لگتی ہے تو یہاں پر لیل و نہار صبح و شام یعنی وَاو کا مطلب ہم اور کے لئے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں رسول ہی اب یہاں پر رسول تو آگیا ہماری سمجھ میں کہ رسول سے مراد پیغمبر رسول ہے کلمہ ہی یہ جو ہا ہے یہ کہاں سے لئے ہے اسے پڑھنے کے لئے پہلے ایک مثال پڑھتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو سمجھنے کے لئے تھوڑا سا لیکٹر کو غور سے دیکھنا ہے آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کرنا ہے یہ میری بات یاد رکھیے گا آپ نے انشاءاللہ طرح صرف پریکٹس کرنی ہے میں خود بھی سٹوڈنٹ ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اچھا مثال یہ ہے کہ خبیب ایک اچھا لڑکا ہے وہ ایک طالب علم ہے یہ کلم اس کا ہے تو اس کے اندر خبیب یہ اس طرح سے بھی یہ کلمہ بن سکتا تھا کہ ہم کہتے خبیب ایک اچھا لڑکا ہے خبیب ایک طالب علم ہے یہ کلم خبیب کا ہے لیکن ہم نے وہ اور اس کو یوز کیا خبیب کی جگہ پر اسے ہم اردو میں بھی اسم زمیر کہتے ہیں اور عربی میں بھی ہم اس کا یہی نام رکھتے ہیں عربی میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں وہ یا اس کا وہ کیسے کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اگر عربی میں کہنا ہونا کلم اس کا ہے تو وہ کہے گا کلمہو یہ اس کا کلم ہے آگے ہا لگا دے گا یہ گول ہا لگا دے گا آگے اگر آپ چاہیں تو آپ اگلے اگزمپل پڑھیں لیکن میری تو رائے یہ ہے کہ آپ یہاں سے ابھی اسی چیز کو یاد کر لیں کہ یہ ہا جو ہے یہ اس لیے آیا ہے کہ اس کا کے لیے آیا ہے یعنی کس کا اللہ کا اللہ کے رسول کے لیے آیا ہے رسول ہی یعنی اللہ کا رسول آئیے آگے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں خیر یہ خبیب ہے خبیب کا کلم اس سے کیا کہتے ہیں کلمہو ایک مذکر کے لیے ہم ہا کا استعمال کرتے ہیں اگر عورت آگئے تو اس کے لیے کہیں گے کلمہو کلمہو اچھا ایک بات آپ پھر بھی سوچ رہے ہوں گے ذہن میں کہ یار یہ ہم اتنی گردانیں کیسے یاد کریں گے اتنی چیزیں کیسے یاد کریں گے بالکل آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف جو ہے ان کی پریکٹس کرنی ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں پورے قرآن میں ایک ہی جیسے آئیں گی اچھا کلمہا آگیا ایک منس کے لیے جب دو ہو گئے تو ان کے لیے عربی میں الگ ہے کلمہو یہ دیکھئے دو ہو گئے تو ان دونوں کا جو ہے ان کے لیے کیا ہوگا کلمہو آئے گا چاہے وہ دو عورت ہوں چاہے دو مرد ہوں چاہے ایک مرد چاہے ایک عورت ہو یعنی ان دو کے لیے دو کے لیے کلمہو آئے گا اور دو یا دو سے زیادہ ہوں تو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بات کی تھی کہ عربی کی جو جمع ہے وہ دو سے شروع نہیں ہوتی بلکہ تین سے شروع ہوتی ہے دو کے لیے عربی میں الگ لفظ ہے ہما اور جب جمع کی بات ہوگی یعنی تین ہو گئے یعنی جمع ہو گئی تو اس کے لیے ہم کہیں گے کلمہو ہم یہ ان سب کا کلم ہے یعنی تین یا تین سے زیادہ اور اگر یہ تینوں یعنی تین سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے ہم کہیں گے کلمہو ہنہ یہ تین یا تین سے زیادہ مونس کا کلم ہے تو یہ الفاظ پورے قرآن میں ایسے ہی استعمال ہوں گے صرف کلم کے ساتھ ان کو آپ نے خاص نہیں کرنا انشاءاللہ اگر جو بھی چیز آئے گے جیسے رسولو ہو رسول لے ہا ٹھیک ہے نا اور اسی طرح رسولو ہما ان دو کا رسول رسولو ہم ان سب کا رسول جو بھی ورڈ آئے گا آپ نے یہ صرف آپ نے یاد نہیں کرنا آپ نے صرف پریکٹس کرنا ان کے انشاءاللہ جیسے جیسے آتے جائیں گے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آتی جائیں گی پھر آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ کیسے ان کو یوز کرنا ہے تو یہاں پر خوبیب کے لیے ہوا اسما کے لیے ہیا یعنی کہ یہ وہ کے وہ کے معنی بتا رہا ہے یہ صرف آپ نے یاد کرنے کے لیے سلائیڈ میں ایڈ کیے گئے ہیں ہما دو کے لیے استعمال ہوا ہے اور اسی طرح سے ہما دو کے لیے استعمال ہوا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ دو جیسے بھی ان کے لیے ہما ہی استعمال ہوا وہ دو مذکر ہوں دو مونس ہوں یا ایک مذکر ایک مونس ہوں اور ہم جو ہے وہ سب مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور ہن نہ جو ہے وہ سب مونس کے لیے استعمال ہوگا جو تین یا تین سے زیادہ ہوں تو یہاں پر جو ہے ہمیں یہ سمجھا گئی تو اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول یعنی اس کے کے لئے یہاں پر ہا استعمال ہوا ہے اللہ اور اس کے اللہ تعالیٰ کی جب عدب میں ہم بات کرتے ہیں تو ہم اللہ کے لئے ان کے رسول کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انا نہیں کہا قرآن میں نہنو کہا ہے ہم نازل کرتے ہیں اللہ تو ایک ہے لیکن اللہ کے لئے ہم جو ہے عدب کے طور پر ان کے قبائل استعمال کرتے ہیں ان کے رسول یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہی یا ایوہ اللہزین آمنو اے وہی سب لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ تم قدم بڑھاؤ یعنی نہ تم سب قدم بڑھاؤ سب کس لیے وہاولف کے لیے بین ید ایوہ سامنے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے قدم نہ بڑھاؤ پیش قدمی نہ کرو یعنی یہاں پر اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے حضور پیش قدمی نہ کرو یہ عدب کے دور پر حضور کا ورڈ استعمال ہوا ہے نہیں تو اس کا مطلب وہی سامنے بنتا ہے آگے جو آگے ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور وَاو کا مطلب اور ہے اتَّقُ اتَّقُ اللَّهُ یہاں پر ایک میں مزے کی آپ کو بات بتانے لگا ہوں آپ بور بھی ہو گئے ہوں گے لیکن یہاں پر ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو عربی کے اندر وَاوَلْز ہیں ان کے بارے میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں یہاں پہلے ہم اس کو پہلے الگ الگ کر لیتے ہیں اتَّقُ اللَّهُ کو اتَّقُ اللَّهُ میں ہمیں کیا چیزیں الگ کرنی ہیں ہم نے یہ دیکھیں اتَّق اور وَاوَلْف وَاوَلْف کا ہمیں پتا ہے کہ یہ جمع کے لئے استعمال ہو گیا ٹھیک ابھی یہ جمع کے لئے ہو گئے اس کے ختم کر دیں اچھا الیف کی بارے میں اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں قرآن پورے کے اصول ہیں یہاں پر کہ الیف جب آئے گا پہلے تو الیف تین حالتوں میں آئے گا الیف میں کے زمرے میں آئے گا پورے قرآن کی یہ آپ یہ نہ سمجھئے کہ یہ صرف آج کو سبق ہے پورے قرآن میں ایسے ہی آئے گا اور وہ کیسے پتا چلے گا کہ کیسے آ رہا ہے تو آپ نے وہ فکرہ بنا لینا ہے آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا کہ یہاں پر میں کا کیا مطلب ہے ایک تو الیف یہاں میں کے لئے آئے گا یعنی اکتب میں لکھتا ہوں اور اسی طرح سے دوسرا آئے گا کیا کے لئے اکتب کیا میں لکھتا ہوں تو یہاں پر اس نے دونوں ورڈ جو ہیں وہ یوز کر لیے اور تیسرا جو الیف آئے گا پہلے وہ آئے گا امار یعنی حکم کے لئے جیسے ہے اکتب لکھ جیسے حکم ہوتا ہے تو یہ تین حالتوں کے علاوہ الیف کبھی نہیں آئے گا یہاں یہ لفظ ہمارا کیا تھا تقویٰ تھا تا اور کاف اور واؤ الیف اب ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں تو یہاں پر کیا بچتا ہے ہمارے پاس الیف کو الگ کر لیتے ہیں کیونکہ الیف ان تینوں میں سے کسی ایک فارم میں ہوگا ہمارا لفظ تھا تقویٰ اب یہاں پر آپ کو ایک میں ٹیکنیکل بات جو بتا رہا تھا واؤلز کی حوالے سے کہ عربی کے اندر جو واؤلز ہیں وہ ہیں واؤ یا اور الیف جیسے کہ باقی زبانوں میں بھی واؤلز ہوتے ہیں انگلیش کے اندر ہیں اے آئی او یو اور ای بھی ہوتا ہے تو اسی طرح عربی فارسی اور اردو کے اندر جو واؤلز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں الیف واؤ اور یا لیکن امر کا جو الیف ہے وہ جب آتا ہے کسی لفظ کے سامنے امر کے لئے یعنی حکم کے لئے تب وہ حضف کر دیتا ہے واؤلز کو جیسا کہ ات تکو آیا ہے نا ات تکو یہ واؤ الیف جمع کے لئے ہے جو تقویٰ کا واؤ الیف ہے نا جیسے ہم تقویٰ لکھتے ہیں تا کاف واؤ تو وہ تقویٰ کا واؤ الیف واؤ یا سوری تقویٰ میں واؤ اور یا لکھتے ہیں ہم تو واؤ اور یا جو ہے وہ کھا گیا ہے کون الیف کھا گیا ہے الیف جہاں پر بھی آئے گا امر کے لئے تو وہ آخر کے اندر جو آنے والا واؤل حرف ہوگا اس کو حضف کر دے گا تو اسی وجہ سے یہ ہمارا لفظ ہے ات تکو اور اس میں آپ لگا کے دیکھیں میں تقویٰ سب میں تو جو ہے وہ جمع ہوتا نہیں ہے کیا تقویٰ سب اختیار کریں یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہاں پر حکم ہے ات تکو درو تقویٰ ویسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں تقویٰ پرہزگاری ڈرنا اللہ سے ات تکو کا مطلب ہے کہ درو اللہ سے ات تکو ڈرو و ات تکو اور ڈرو کسے اللہ سے و ات تکو اللہ اور ڈرو اللہ سے اگر کہنا ہوں کہ تقویٰ اختیار کرو ڈرو تو تقویٰ سے پہلے الف لگائیں گے یہ دیکھیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حروف علت یا وول جو ہے اس کو ڈراب کیا گیا ہے ات تک بچ گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ات تک کے ساتھ وولف جمع کا لگا کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی خیال لکھا ہے تو یہاں پر یہ ہمارا برڈ ہوگا ات تکو تم سب ڈرو تم سب کیوں آئے یہ واو علف کی وجہ سے کیونکہ یہ جمع ہے اللہ اللہ سے یہ تو اردو کے اندر مستامل ہے لفظ وَتَّقُ اللَّهُ اور تم سب اللہ سے ڈرو اِنَّا 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 دو حالت میں آئے گا پورے قرآن میں یا اِنَّا آئے گا یا اِنَّا آئے گا یعنی نون پر شاد آئے گا علف پر چاہے زیر ہو یا زبر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا مطلب اِنَّا کا بے شک ہوگا یا یقیناً ہوگا جہاں پر بھی آئے گا یعنی نون پر شاد ہونا چاہیے چاہے اس سے پہلے علف پر زیر ہو یا زبر ہو دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا اللہ کا لفظ جو ہے وہ اردو کے اندر مستامل ہے اس کے بعد ہے سمیعن علیم دونوں کلمات کا وزن فعیلن پر ہے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا فعیلن جیسے ہم آپ بھی دیکھ رہے ہیں سامیع اس نے سنا یعنی سمیع کا مطلب جیسے ہم نے رحیم کا رحیم کا لفظ لیا تھا یعنی ازل سے عبد عبد کے سننے والے اور یہ صفت اللہ کی ذاتی ہو یہ آپ پچھلے لیکچرز اگر آپ نے گوھر سے سنے تو آپ کو یہ ہم نے پورے ڈیٹیل میں جسخص کی تھی اور اسی طرح سے علیم کے لئے بھی وہی عالمہ کے وزن سے آ رہا ہے اور اس کا مطلب جاننا ہے یعنی ازل سے عبد عبد کے جاننے والے اور یہ صفت اس کی ذاتی ہو یعنی اللہ کی ذاتی صفت ہے سمیع و نعلم یہ بھی اردو میں مستامل ہے ان اللہ سمیع و نعلم بے شک اللہ سننے اور جاننے والے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ آیت تھی کمپلیٹ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اردو کے الفاظ کون سے ہیں یا ایوہ اللہ زینہ اس کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو لفظ جو ہے نا آپ کو پورے قرآن میں کئی مرتبہ آئے گا آمنو امن بھی اردو کا لفظ ہے لا بھی اردو کا لفظ ہے تقدم یعنی قدم یہ بھی اردو کا لفظ ہے بینہ بھی ہم نے دیکھا کہ اردو کا لفظ ہے ید بھی اردو کا لفظ ہے اللہ بھی اردو کا لفظ ہے اور واو بھی اردو کا لفظ ہے رسول بھی اردو کا لفظ ہے واو بھی اردو کا لفظ ہے تقوی بھی اردو کا لفظ ہے اور علیم بھی اردو کا لفظ ہے تو لہٰذا آپ نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے آپ دیکھیں کتنے الفاظ رہے گئے ہیں صرف انہ کا لفظ ہے جو عربی کا ہے جو ہم نے آج پڑھا ہے نہیں تو سارے کی ساری اردو ہے یا ایوہ اللہ زینہ کو آپ چھوڑ دیں یہ تو ایک دفعہ پڑھ لیے پورے قرآن میں ایک ہی جیسے آئے گی تو دعاوں کی درخواست کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور پھر ملاقات ہوگی اور میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا جو جو اس کے اندر آپ بہتری کرنا چاہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین